افواج پاکستان ملک ملک میں احتجاج اور ہنگامہ آرائی حکومت کا انصداد فسادات فورس تشکیل دینے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت 24 نومبر کو ہونے والے فسادات کی تحقیقات کے لیے تشکیل کردہ ٹاسک فورس کے اجلاس میں اہم فیصلے وزیراعظم شہباز شریف کا انتشار پھیلانے والوں کے خلاف کاروائی پر پیش رفت کا ہفتہ وار جائزہ لینے کا فیصلہ کہتے ہیں قانون پامال کرنے والوں اہلکاروں کو زخمی اور شہید کرنے والوں کو قانون کے مطابع قرار واقعی سزائیں دی جائیں سوشل میڈیا پر کل ادم دہشتگر تنظیموں کے سرگرمیوں کی روپ تھام کے لیے اقدامات کا فیصلہ وفاقی وزیر داکلہ محسن نقفی کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس کہتے ہیں دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے پولیس اور فرنٹیر کانسٹیبوری کو مضبوط کیا جائے گا امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے سب نے مل کر کام کرنا ہے اجلاس میں نیکٹا اور صوبوں کے مابین کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ راولپنڈی انصداد دہشتگردی عدالت میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت وزیرعالہ علی امین گردہ پور سمیت بیالیس ملزمان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری چاری ملزمان میں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب شبلی فراز زرتاج کل راجہ بشارت اور دیگر شامل ہیں عدالت نے ملزمان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری ادم حاضری پر جاری کیے ملزمان پر توڑ پور جلاو گھیراو ہنگامہ آرائی اور کارے سرکار میں مداخلت کا الزام ہے ہم مسلح نہیں تھے نہ ہی ہم شر پسند ہیں ہمارے مظاہرین قرم تھے پی ٹی آئی راہنما شیف وقاس اکرم کی ریڈ زون فائلز وید فاہد حسین میں گفتگو لیگی راہنما جاوید دتیب بولے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی شہادت کا جواب کون دے گا راہنما پیپس پارٹی نیر بخاری نے کہا ملک کے حالات پر حکومت اور اپوزیشن کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے پی ٹی آئی کے خلاب بھی مقدمات ہیں ان کا مقابلہ کریں وزیراعظم شہباز شریف دو روزہ دورے پر آج سعادی عرب روانہ ہوں گے ون پلانٹ سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے وزیراعظم کی کانفرنس کی سائیڈ لائن پر سعادی ولیہ حد اور دیگر راہنماوں سے ملاقاتیں بھی متوقع کانفرنس کا مقصد عالمی ماہولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لاحی عمل تیار کرنا ہے سیاست داؤ پر لگا کر مشکل فیصلے کیا اور ملک بچایا وفاقی وزیر ایسن اقبال کا سٹاک مارکٹ میں تقریب سے کتاب کہتے ہیں دو سال کی محنت کا نتیجہ ہے کہ مہگائی پانچ فیصر سے نیچے آگئی ہے یہ ملک جو ایک سائیکل نہیں بنا سکتا تھا اب جی ایف تھنڈر تیارے بنا رہا ہے ملک میں امن اور پالیسیز کے تسلسل کی ضرورت ہے اگلے تئیس برسوں کے لیے رکھتے سفر بان لیں تو کوئی ہمیں ترقی سے نہیں روک سکتا سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رہجان برقرار ہنڈرڈ انڈیکس میں پانچ سو سزائیت پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس ایک لاکھ تین ہزار ساتسو چونسٹھ پوائنٹس پر ٹریڈ کرنے لگا ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری ملک میں ایک ہزار یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا بجوہات سامنے آ گئیں سبسیڈی کے خاتمے پر خسارے میں جانے والے سٹورز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ذرائع وزارت سنت کے مطابق اٹھارہ اگرس کو حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے مقتر سبسیڈی ختم کی پاپوریشن نے سبسیڈی کے خاتمے پر نقصان زدہ سٹورز بند کرنے کا فیصلہ کیا چار ہزار یوٹیلیٹی سٹورز میں سے ایک ہزار یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کیا گیا ہے ملازمین کو دیگر یوٹیلیٹی سٹورز میں ارجس کیا جائے گا بہارت کی مینا مانو کی ہڈ دھرمی برقرار چیمپینز ٹرافی کے مستقبل پر سوال یا نشان لگیا بہارت تحال کرکٹ ٹیم پاکستان بھجوانی کا فیصلہ کرنے میں ناکام آئی سی سی بورڈ میٹنگ ایک مرتبہ پھر پانچ دسمبر کو بلائے جانے کا امکان اجلاس میں ووٹنگ کے ذریعے بہارت کے پاکستان میں ہونے والی میچز کا فیصلہ کیا جائے گا ووٹنگ سے پہلی ہی معاملے کا حل نکل آئے گا پاکستان کرکٹ بورڈ پور امید زمباوے سے ٹی ٹوینٹی سیریز جیتنے کا مشن پاکستان اور زمباوے کے درمیان دوسرا میچ آج کھیلا جائے گا دونوں ٹیمیں پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے چار بجے مدد مقابل آئیں گی کپتان پامی ٹیم سیریز جیتنے کے لیے پور ازن تین میچز کی سیریز میں پاکستان کو ایک صفر سے برتری حاصل شہر قائد نے آلودگی میں باغوں کے شہر کو پچھار دیا کراچی کا دنیا کی آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر ایک یو آئی دو سو اکتالس ریکارڈ کیا گیا لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر آ گیا ایک یو آئی دو سو انتیس تک پہنچ گیا بھارتی شہر دلی آلودہ ترین شہروں میں سرے فہرست پاکستان سمیت دنیا بھر میں معذور افراد کا عالمی دن آج بنایا جا رہا ہے صدر مملکت آصف علی زرداری اپنے پیغام میں کہتے ہیں سپیشل ہیروز کی حاصلہ افزائی اور معاونت کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا معذور افراد کو تعلیم روزکار صحت کی دیکھ بال کے لیے بامانی دمات کر رہے ہیں وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا قوم کے سپیشل ہیروز کو سلام کہا آپ ہمارا فقر ہیں سپیشل ہیروز کے لیے میرے در ہمیشہ کھلیں اسرائیلی یہ غمالی رہا نہ ہوئے تو خطہ جہنم بھکتے گا ڈانلڈ ٹرمک کی دھمکی کہتے ہیں میری حلب برداری سے پہلے حماس یہ غمالی رہا کریں حماس کا بھی جوابی وار کہا اسرائیل احمقانہ جنگ سے یہ غمالی ہمیشہ کے لیے پودے گا اسرائیل نے کچھ کرنا ہے تو کر لے اس سے پہلے کے بہت دیر ہو جائے اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بادلوں کی انٹری کہیں بوندہ باندی تو کہیں بارش ساہی وال رینالہ خود میں ہلکی بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا لاہور میں رات گئے بادلوں نے رنگ جمایا بوندہ باندی کے بعد موسم کشکبار ہو گئے پاکستان سمیت دنیا بھر میں معذور افراد کا عالمی دن آج بنایا جا رہا ہے صدر مملکت آصیف علی زرداری اپنے پیغام میں کہتے ہیں سپیشل ہیروز کی حوصلہ افزائی اور معاونت کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا معذور افراد کو تعلیم روزکار صحت کی دیکھ بال کے لیے بامانی دمات کر رہے ہیں وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا قوم کے سپیشل ہیروز کو سلام کہا آپ ہمارا فقر ہیں سپیشل ہیروز کے لیے میرے در ہمیشہ کھلیں اسرائیلی یہ غمالی رہا نہ ہوئے تو خطہ جہنم بھکتے گا جانلڈ ٹرمک کی دھمکی کہتے ہیں میری حلب برداری سے پہلے حماس یہ غمالی رہا کریں حماس کا بھی جوابی وار کہا اسرائیل احمقانہ جنگ سے یہ غمالی ہمیشہ کے لیے پودے گا اسرائیل نے کچھ کرنا ہے تو کر لے اس سے پہلے کے بہت دیر ہو جائے